اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ وائٹ لو بی اے کی ایک ریسی بھی شیئر کرنے لگے تو جی یہ میں نے وائٹ لو بی اے کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا تھا ایک چمچ حلدی اور تھوڑا سا میں نے اس میں اورنج فوٹ کلر ایڈ کر دیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا آ جائے گا اور آپ اس کو جتنا بھگویں گے یہ اتنا ہی اچھا بنے گا تو سب سے پہلے ہم نے ایک کپ کے قریب آئل لی ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے جی ایک پیاز باریک باریک سا آپ پیاز کار لیں پیاز میرے پاس جو ہے وہ بڑے سائز کا تھا ایک دالچینی اور ایک موٹی الائچینی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا پیاز جو ہے وہ اچھا سا براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی لسن ادر کا پیسٹ لسن ادر کا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تاکہ یہ جو لسن ادر کا کچھاپن ہے یہ نکل جائے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور یہ جو ٹوماٹر ہیں ان کو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے میش کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیئے اس کی بہت اچھی سی ایک گریوی بن جائے گی جی تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ سپائسز ہیں ہمارے پاس میرے پاس جی زیرہ ہے میرچ ہے اور حلدی اور ایک چمچ نمک تھا نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں یہ ڈال کر اس کو میں اچھی طرح سے اس کی بنائی کروں گی جب ہمیں لگے کہ مسالہ اچھی طرح سے بن گیا ہے تو جو ہم نے لگیا رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے جی تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر یہ ہمارا لوگیا جو ہے یہ پک کر اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہاں پر میں ڈال رہی ہوں جی کسوری میں تھی ہے تھوڑی سے میرے پاس رم مسالہ تھا کالی مرچ ہے تھوڑی سی اور ہری مرچ ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لوگیا ہمارا گر چکا ہے دو سے تین منٹ کا دم دیں گے اور ہماری ریسپی ڈن ہے